جب آپ ریٹائر ہو جائیں تو پھر بڑے کم آپ کے پاس آپ سوچتے ہیں کہ چوئسز بڑی کم رہ گئی ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے کیا نہیں لیکن کچھ لوگوں کو ہمیشہ پتا ہوتا ہے what we are going to do alternative plans بنے ہوتے ہیں تو آپ کو بتانا ہے کہ ملک کے مختلف اداروں میں عالی ترین جگہوں پر کام کرنے والے افراد جب ریٹائر ہوتے ہیں تو بھی ان کا تجربہ اور صلاحیتیں جو ہوتی ہیں وہ ملک کے بڑے کام آ سکتی ہیں اور سابق چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس ریٹائر جواد ایس خاجہ بھی ایسا ہی کچھ کر رہے ہیں اور بلا شبہ وہ ہن سب کے لیے قابل تقلید مثال ہے کچھ ہم آپ کو دکھانا بھی جاتے ہیں سابق چیف جسٹس نے لاہور کے ایک نواہی گاؤں میں ایک ایسا سکول ایکچولی بنایا ہے جہاں جو مقامی دہات ہیں ان کے بچوں کو بلکل موڈن تقاضوں کے مطابق تعلیم دی جاری ہے جسٹس ریٹائر جواد ایس خاجہ کے پاس پانچ نواسے آپ کو بتائیں اور نواسیاں بھی گاؤں کے بچوں کے ساتھ ساتھ اس سکول میں پڑھ رہے ہیں یہ ہوتا ہے ایکزامپل سیٹ کرنا کہ ہمارے اپنے بچے بھی انہی سکولوں میں پڑھ رہے ہوں جو کہ ہم ایکچولی باقی کمیونٹی کے لیے بنائے اور اس لیے کہتے تھے نا کہ جب سرکاری افسران اور ہمارے سیاستدان ان کے بچے سرکاری سکولوں میں پڑھنا شروع ہو جائیں گے تو یہ سکول خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے تو پھر وہ ایکزامپل سیٹ ہوگا امین حفیظ کی ذرا ریپورٹ دیکھیں پھر اس پر ہم بات کرتے ہیں ہمیں پڑھانے والے چھوٹے مورٹیچر نہیں ہیں وہ پاکستان کے سابق چیف جسٹس ہے یہ دیدہ زیب اور خوبصورت امارت لہور کے نواہی گاؤں ٹھیٹر میں ہے جس کے آرکی ٹیکچر میں لہور کے ثقافتی ورثے اور جدید تقاضوں کا انوکھا امتزاز شامل ہے سابق چیف جسٹس اور پاکستان جسٹس رٹائر جواد ایس خوجہ نے اسے مقامی گاؤں کے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے وقف کر دیا ہے سکول کا نام ہر سکھ رکھا گیا ہے جہاں وہ ہفتے میں ایک بار خود بھی پڑھاتے ہیں بچے پیار سے انہیں سائی کہتے ہیں میں کہتا ہوں انگریزی بہت اچھی زبان ہے اور سیکھنی چاہیے انگریزی پڑھانا انگریزی میں پڑھانے سے بالکل مختلف ہے اگر تعلیم کا حدف یا مقصد یہ ہے کہ ان کو علم پہنچے تو ان کی زبان میں پہنچنا چاہیے ہر سکھ سکول پرپ کلاس سے ساتویں جمعہ تک ہے اس وقت ایک سو پچیس طالب علم تعلیم کے زیور سے آراستہ ہو رہے ہیں سابق چیف جسٹس جواد ایس خوجہ اپنے پانچ نواسے اور نواسیوں کو برے برے مہنگے سکولوں سے اٹھا کر گاؤں کے عام غریب بچوں کے ساتھ پرہا لکھا رہے ہیں ہمارے جو بچے ہیں پانچ نواسے نواسیاں اور یہ ایک سو بیس جو دوسرے ہیں سابق چیف جسٹس اور پاکستان جواد ایس خوجہ کے نواسے اور نواسیاں گاؤں کے بچوں کے ساتھ پر کر خوش ہی نہیں مطمئن بھی ہیں میرا سکول بہت اچھا ہے مجھے اپنے ٹیچر بھی بہت اچھے لگتے ہیں اور میرے جو فرنڈز ہیں جو گاؤں کے بچے ہیں یہ میرے بہت اچھے لگتے ہیں پہلے میں برے سکول میں پڑھتا تھا اور میں در گاؤں کے بچوں کے ساتھ پڑھنے آگیا ہوں در کے لوگ جھوٹ نہیں بولتے ہیں سارے اپنی فیلنگز بتاتے ہیں اور ساروں کو برابر سمجھتے ہیں تو اس لیے مجھے در بڑا مزا آتا ہے ہر سکول میں سابق چیف جسٹس جواد ایس خواجہ کی بیگم بینا جواد بھی بچوں کے ساتھ ہر روز کچھ وقت گزارتی ہیں وہ بچوں کو کلاسی کی موسیقی اور کتک ڈانس بھی سکھاتی ہیں ان کا ماننا ہے کہ کائنات کی ہر چیز میں ایک خاص ردم ہے بچے ردم میں آ جائیں تو انہیں سکون ملتا ہے کائنات میں جو چیز ہے ردم میں چل رہی ہے ستارے بھی ردم میں چاند سورج بھی ردم میں ہے ہمارا دل بھی ردم میں دھڑکتا ہے تو ہم ردم میں جب تک نہیں آئیں گے بیلنس نہیں کریئٹ ہوگا مستقبل کے ان شاہینوں کو جہاں کمپیوٹر اور جدید علوم سکھائے جاتے ہیں وہی ترجمے کے ساتھ قرآن پاک کی تدریس کا عمل بھی جاری ہے ہاں سکھ میں ہماری پرائیورٹی یہ ہے کہ ان کو انسانیت کی طرف لیا جائیں جب وہ انسان کی طرف چلیں گے اپنی خوبیہ اپنے پرٹینشل خود ایکسپلور کریں گے اپنا پیشن جو انسی ایکسپلور کریں گے تو وہ خود بخود خوش ہوں گے ہم چاہتے ہیں خوش رہیں ہر سکھ سکول کی اس استاد کو بچے پیار سے دادی کہتے ہیں جو انہیں علامہ اقبال فیض احمد فیض غالب اور بابا بلے شاہ کا کلام سنانے کے ساتھ ساتھ مزے مزے کی کہانیاں بھی سناتی ہیں جو ہمیں اچھا لگتا ہے وہ ادھر پڑھایا جاتا ہے اور ہمارے ٹیچر یہ چاہتے ہیں کہ ہم پڑھ لیکر ایک اچھا انسان بنیں ہمارا سکول ہی ہماری زندگی ہے ہم سے اتنا پیار کرتے جتنا کہ اپنے پانچ اس کے نوازیں نوازیاں ہیں ان سے پیار کرتے اتنا ہی ہم سے پیار کرتے برابر کا ہمیں کم نہیں سمجھتے ان سے بہت اچھا پڑھاتے اور میں چھٹی کرنے کا دلی نہیں کرتا یہاں پہ مختلف میوزیک ہوتے ہیں یہاں کتھک بھی ہوتا ہے میں بہت اچھا ڈانس کر لیتا ہوں ہمیں انگلیش پڑھاتے ہیں اور ہماری کمپیٹر کلاس اور ہماری لیپ ٹیبلٹ بھی آگئے ہیں پینٹنگ اور آرٹ کی تعلیم بچوں کے تعلیمی شوک کو جلا بخشتی ہے بچے ان کلاسوں میں رنگوں کے ساتھ کھیلتے کھیلتے بہت کچھ سیکھ جاتے ہیں ہر سکھ سکول جدت تہزیب و تمدن اور روایات و ثقافت کا حسین امتزاج ہے آج یہ ڈرائنگ کر رہے ہیں اور آج ان کو میں شیڈنگ سکھا رہا ہوں ہر سکھ سکول میں زیر تعلیم طالب علموں کو ہفتے میں ایک بار مفت کھانا بھی فراہم کیا جاتا ہے سکول یونی فارم اور کتب بھی مفت دی جاتی ہیں ہر سکھ سکول ایک منفرد تعلیمی ادارہ ہے جہاں بچوں کو جدید علوم اور فنڈ موسیقی کے ساتھ ساتھ ایک اچھا انسان بنانے کے لیے خصوصی توجہ دی جاتی ہے کیمرامین محمد سعید کے ساتھ امین افیز جیو نیوز اللہ حافظ یہ بریلینٹ، یہ بریلینٹ، یہ کمینڈیبی کس طرح سے ان بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے اور جو آنکھ کی تکچر ہے سکول کا وہ بڑا گارمنٹ کورش رہور اور اور اولڈ کیمپس پنجابی یونیورسٹی کی آدھلار ہے خاص طور پر ہم یہی بات کر رہے تھے جو آپ کا انوائیمنٹ ہوتا ہے سکول سکول ہے آپ کو جو پڑھایا جائے گا جو کریکل میں وہ تو آپ نے سیکھنا ہے آپ کو انوائیمنٹ کیا مل رہے ہیں آپ کو اس طاعت کیا مل رہے ہیں آپ کو وہ کیا فیل مل رہی ہے جو آپ کو ملنی چاہیے بچوں کی خود جو باتیں تھی ان سے بھی بڑا اچھی طرح پتہ چل گیا سابق چیف جسٹس پاکستان جسٹس جواد ایس خاجہ کی اہلیہ بینا جاویج جو کہ ہم نے ابھی ان کو دکھایا بھی ہے تھوڑا سے کلپس وہ ہمارے ساتھ ہیں اور انہی سے پہلے تو بات کر لیتے ہیں بینا صاحبہ بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کی ہے بیوٹیفل کیمپس ہم ابھی پوری وہ ریپورٹ دکھارتے ہیں بہت ہی بہت ہی زبردست کام کر رہے ہیں آپ لوگ سارے تو آپ یہ بتائیے گا کہ یہ انیشیٹیف جو تھا یہ آپ کا تھا جسٹس آپ کا تھا کس طرح آپ نے سوچا کہ ہم نے ریٹائیمنٹ کے بعد اتنی آپشنز ہے لیکن ہم یہی کریں گے دیکھیں یہ قدرتی ہو گیا جب ہم شیفٹ کیے اس ہرسک اس کمیونٹی میں تو بچے چھوٹے جو سے میرے ہیلپرز تھے سٹاف تھا ان کے بچے تھے تو میں نے کہا کہ یہ ایسی پھیر رہے ہیں تو ان کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے کیونکہ وقت اپنا یہ خامخواہ زائی کر رہے ہیں تو میں نے پہلے کوشش کی کہ کوئی ٹیوشن ٹیوشن رکھ دوں کوئی ٹیچر کو بلا لیا اس کے بعد وہ کام نہیں کیا کیونکہ وہ ایک دو گھنٹے کے لیے روزانہ پھر مجھے ایک خاتون ملی بہت اچھی خاتون انہوں نے چونتی سال پلے گروپ اور نرسری کے ساتھ کام کیاوا تھا ایک بڑے سکول میں تو انہوں نے کہا میں ریٹائر ہو گئی ہوں تو میں نے کہا آپ آ جائیں اور یہاں میرے بچے جو ان سے ہیں یہ سٹاف کہ ان کو ہم پڑھانا شروع کریں تو ان کو میں نے اپنے کمرہ یہاں دے دیا اور تب سے یہ وہاں چاند بچے جو ان سے ہیں یہ ان کا لکھائی پڑھائی شروع ہوئی آہستہ آہستہ ادگر کے جو لوگ تھے یا ویلیجز پینڈ تھے ان میں سے پتہ چلنا لگیا کہ یہاں ایک سکول کھلا ہے چاہے وہ میرے اپنے بچوں گھر کے ملازم کے بچوں کے لیے تھا مگر میں نے کہا کہ اور مستفید ہوتے ہیں تو آنے چاہیے بچے تو آہستہ آہستہ بچے آنے لگ گئے پینتیس ہو گئے چالیس ہو گئے چلتے چلتے میرے بچے اپنی بیٹیاں انہوں نے سم اسکول بھی یہاں رکھ لیا وغیرہ وغیرہ کرتے کرتے دراصل یہ ہوا کہ دو تین سالوں کے اندر اس کی پوپلیشن ہنڈرڈ اینڈ ٹوئنٹی فائف ہو گئی اور ہمارے پاس جواد جواد اسکواجہ جون سے ہیں لامز میں ان کا ایک جاتی ہیں روزانہ وہاں سے انہوں نے ذکر کیا کہ ایسے ہمارا سکول ہے تو وہاں سے وولنٹیئز آنے لگ گئے اور اور لوگ شامل ہونے لگ گئے جن کو پتا چلا کہ یہ سکول کھل گیا یہاں اور ہمارے پاس ما شاء اللہ اتنے لوگ ہیں اتنے پڑے لکھے لوگ ہیں جو کہ وولنٹیئر کر رہے ہیں آتے ہیں اچھا انیشنٹل ہو بلکل یہی اس سے اخص ہوتا ہے کہ آپ لوگ آگے بڑھتے گئے اور یہ کاروہ خود بخود بنتا گیا ظاہر ہے ون آفٹن اینا اڈر وہ لوگ آڈ ہوتے رہتے ہیں بلکل تو یہ بتائیے گا اب آپ کی کتنی سٹرنٹ ہے اور کس طرح سے جو اردگرد کے بچے ہیں یہاں پہ ایڈمیشن کرائیٹیریا کیا ہے فیز کیا ہے افورڈبل کتنا ہے یا بلکل مفتعلیم ہے how does the system work ڈونیشنز بغیرہ ظاہر ہے اگر آپ کو لوگ دینا چاہیں تو وڈیو گائز ایکسیپٹڈ کس طرح سے یہ سارا سلسلہ چلتا ہے کیونکہ ہم دیکھ رہے تھے ظاہر ہے کہ اس کی ایک اپنی بڑی کاؤسٹ ہے یہ ہے کہ بچے جو ان سے ہیں ظاہر ہے ان کے اتنی زیادہ آمدنی نہیں ہے مگر میں کہتی ہوں کہ جب مفت ہوتا ہے دلے بے رحم ہو جاتا ہے یعنی کہ کوئی چیز مفت آپ کسی کو دیں تو اس کی قدر نہیں ہوتی تو کوئی پانسو دیتا ہے مہینے کا کوئی ہزار کوئی ہزار دیتا اور کوئی کچھ بھی نہیں دیتا جو افورڈ نہیں کر سکتے اب یہ کیسے چل رہا ہے فیلحال ہم اپنی پاکٹس میں سے یہ چلا رہے ہیں جو بھی اس کا خرچہ ہے پر جیسے میں نے آپ کو کہا جن لوگوں کو پتا چلتا ہے کہ یہ سکول چلا رہے تو وہ آتے ہیں اور وہ اپنا پیش کرتے ہیں کانٹریبیوشن جو اسی ہے اب یہ ہے کہ جواد صاحب جو انسی ہیں جن کو لگتا ہے کہ یہاں سے ہم لے سکتے ہیں وہاں سے ہم کانٹریبیوشن لے لیتے ہیں کیونکہ کانٹریبیوشن کے ساتھ ساتھ آپ کو پتا ہے نا اب یہ ہمارے دور ہمارے طریقے سے یہ جو سکول چل رہا ہے بچے آ رہے ہیں ہم نہیں چاہتے کہ کسی کا اس میں کچھ چیز دینے کی وجہ سے وہ اس کے اندر رکاوٹیں ڈائیں تو وہ اس وجہ سے ہم بہت سیلیکٹیو ہیں جو ہمیں لگتا ہے کہ یہ لوگ صرف اپنے دل سے اور ایک چیز کو اچھا سمجھ کر کے توف کرنا چاہتے ہیں وہ ضرور کرتے ہیں ہمارے قدیم بینا صاحبہ بہت بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا اور آپ نے بتایا ہے کہ یہ زبردست قسم کا انیشیٹیو ہے اور ہم اس لئے ہی آپ کو بھی انوائٹ کیا تھا شو پر اور دکھایا ہے تاکہ لوگ جو دیکھ رہے ہیں جو اوورسیز پاکستانی بھی دیکھ رہے ہیں وہ دیکھیں کہ کتنے حساس لوگ ہیں کتنے concern لوگ ہیں اور کتنے زبردست قسم کی چیزیں سیٹ اپ کر رہے ہیں that you can contribute in as well Thank you so much